پولیورٹ سلو اسکرین پریزنٹنگ وڈن فیس اس کہانے کی شروعات فلوریڈا کے جنگلوں سے ہوتی ہے جہاں پر دو آدمیوں کو دکھایا جاتا ہے جو یہاں پر سروے کرنے کے لئے آئے ہیں اور جب ان میں سے ایک اپنی یندر کو زمین میں گھارتا ہے تو وہاں سے لال رنگ نکلتا ہے وہ اسے چھو کر دیکھتا ہے دراصل یہ خون ہے اور تب ہی اسے زمین میں لکڑی کا ایک فیس دیکھتا ہے جو اسے کھینچ لیتا ہے اس کا ساتھی اسے نیچے جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ خطرہ ہے وہ اپنی جان بچانے کے لئے یہاں سے بھاگ کر ایک جگہ چھپ جاتا ہے پر تب ہی اس کی نظر بھی زمین پر پڑتی ہے جہاں پر اسے لکڑی سے بنا ہوا ایک فیس دیکھتا ہے جو اسے بھی اپنے اندر سما لیتا ہے اگلے دن یہاں پر مائیکل نام کا ایک آدمی اپنے بیٹے اور اپنے ڈاگ کے ساتھ آتا ہے دراصل وہ یہاں پر شکار کر نکلے آیا ہے اور ان کا ڈاگ ایک طرف جانا چاہ رہا ہوتا ہے مائیکل اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو اور جب بھی اپنی ڈاگ کو چھوڑتے ہیں تو جنگل کی ایک دشاہ میں بھاگتا ہے یہ بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں اور تب ہی ان دونوں کو وہاں پر انہی دو لوگوں کے ایکیوپمنٹس دیکھتے ہیں جو ایک دن پہلے یہاں پر سروے کر نکلے آئے تھے مائیکل دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک شرٹ بھی ہے جس پر خون لگا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہوا ہے اسی لئے وہ اپنے بیٹے لویس کو کہتا ہے کہ ڈاگ کو لے کر یہاں سے سیدھا نکل جاؤ پیشے مڑ کر مت دیکھنا اور اب لویس کو اپنے پیتا مائیکل کی بات ماننی پڑتی ہے وہ جنگل کے باہر کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور تب ہی اسے گولی چلنے کی آواز آتی ہے لیکن اس کے پیتا نے کہا تھا کہ تمہیں رکنا نہیں ہے اسی لئے وہ ڈاگ کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہے اگلے دن فاکس میولڈر کو اور ڈین اکالی کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایب بی آئی کے بہت اچھے ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ دو اور ایجنٹس ہوتے ہیں جو انہیں ایک سیمینار میں لے جا رہے ہوتے ہیں اور جس روٹ سے ان کی گاڑی جا رہی ہوتی ہے یہ روٹ اسی جنگل میں پڑتا ہے جہاں پر اب تک تین لوگ گائب ہو چکے ہیں راستے میں دیکھتے ہیں کہ پولیس ہے جو وہاں پر کسی کیس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہاں پر گاڑی روکنی پڑتی ہے کیونکہ آگے کا راستہ بند ہے میولڈر وہاں پر جان نکلے جاتا ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے اور تب ہی لویس کی موم میولڈر کو بتاتی ہے کہ ایک دن پہلے میرے پتی مائیکل اور میرا بیٹا ڈاک کے ساتھ جنگل میں گئے تھے لیکن جب میرا بیٹا گھر واپس لوٹا تو بہت زیادہ گھبرائے ہوا تھا وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے بیٹے نے جنگل میں کیا دیکھا اور اب میولڈر اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنے والی آفیسر اس کا نام مشیل ہے اس سے ملتا ہے وہ مشیل کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتا اور بتاتا ہے کہ وہ ایب بی آئی کا ایجنٹ ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا مشیل کہتی ہے کہ یہ کوئی خاص کیس نہیں ہے دو دن پہلے یہاں پر سروے کرنے کے لئے دو سرکاری کرمچاری آئے تھے لیکن اب وہ لا پتا ہے اور ایک دن پہلے مائیکل یعنی کی لویس کے پتا بھی یہاں پر آئے تھے لیکن ان کا بھی کچھ پتا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کسی جانور نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہو کیونکہ ہمیں یہاں پر کسی کے بھی شریر کا کوئی بھی حصہ نہیں ملا صرف ایک شرٹ ملی ہے جس پر خون لگا ہوا ہے حالانکہ ہمیں یہاں پر عجیب سے پہروں کی نشان ملے ہیں جو کہیں کہیں پر ہیں اور اچانک سے گائب ہو جاتے ہیں لیکن یہ نشان نہ کسی انسان کے ہیں اور نہ ہی کسی جانور کے ہیں یولڈر کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کیس کامپلیکیٹڈ ہے اسی لئے سیمینار میں جانا کینسل کر دیتا ہے ویسے بھی اسے سیمینار میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی وہ مشیل سے کہتا ہے کہ ہم یہی پاس کی موٹل میں رکیں گے اگر تمہیں کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو تو تم ہمیں بتا دینا حالانکہ مشیل نہیں چاہتی کہ وہ اس کیس پر کام کرے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی آسان کیس ہے اب رات کو جب میولڈر موٹل کے روم میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ساتھی اپی ایجنٹ کولی کو کہتا ہے کہ یہ کیس اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ کبھی بھی جانور مزور کو چھوڑ کر طاقتور پر حملہ نہیں کرتا اور جیسا کہ لویس کمزور تھا لیکن پھر بھی اس نے مائیکل جو اس کے پتا تھے جو اسے سٹرونگ تھے اس پر حملہ کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بہت ہی رہسے میں چیز ہے اس لئے ہوتا ہے کرتا ہے کہ وہ لویس سے ملنے اس کے گھر جائے گا وہیں لویس کے گھر پر دکھایا جاتا ہے جو جنگل کے بلکل پاس ہوتا ہے لویس کی مام اسے سلا دیتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ڈاگ بھاہر بہت زور زور سے بھوک رہا ہوتا ہے دراصل وہ جنگل کی طرف دیکھ کر بھوک رہا ہوتا ہے لویس کی مام اسے چپ ہونے کے لئے کہتی ہے لیکن وہ چپ نہیں ہوتا جس کے بعد لویس کی مام کو ڈاگ کو کھولنا پڑتا اور وہ جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے لویس کی موم بھی اس کے پیچھے جاتی ہے لیکن اگلے پل جھاڑیوں کے پیچھے سے وہ ان کو یہ ڈرانا شروع کر دیتا ہے جس وجہ سے لویس کی موم اپنے گھر کی طرف آتی ہے لیکن جب وہ گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے تو دروازہ کسی نے اندر سے بند کر دیا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے لویس کا آواز دیتی ہے لویس بھی اپنی موم کی آواز سے اٹھ جاتا ہے لیکن تب ہی وہ اپنے گھر میں کسی عجیب چیز کو دیکھتا ہے جس سے بچ کر وہ بھاگنے لگتا ہے اور اب یہاں پر میلڈر بھی پہنچ چکا ہے وہ گھر کے اندر آ جاتا ہے لویس اسے ٹکراتا ہے لویس بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے وہ میلڈر کو بتاتا ہے کہ وہ شیطان گھر کے اندر ہے لیکن میلڈر کو یہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھتا اگلے دن یہاں پر پوری کی پوری ٹیم پہنچ جاتی ہے میلڈر کی ساتھی کولی کو یقین ہے کہ بچے کو وہم ہوا ہے وہ ڈھرا ہوا ہے اسی لئے اس نے کچھ ویجولائز کر لیا لیکن میلڈر اس کی بات سے اتفاق نہیں رکھتا وہ سے بتاتا ہے کہ لویس نے کسی کو دیکھا تھا جس کی آنکھیں لال تھی ساتھی دروازے کے پاس کسی کے پہروں کے نشان بھی ہیں جو نہ انسانوں کے ہیں اور نہ ہی جانوروں کے یہ نشان ویسے ہی ہیں جیسے جنگل میں پائے گئے تھے اس کیس کی آفیسر مشیل کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی خطرناک شکاری ہے جو اچانک سے کہیں گائب ہو جاتا ہے یا ہوا میں اڑ جاتا ہے کیونکہ پہروں کی نشان ہر جگہ نہیں ہوتے اور اب بھی سمجھ چکے ہیں کہ جلد دین انہیں اگر اس شکاری کو نہیں پکڑا تو وہ اور بھی لوگوں کو اپنا شکار بنائے گا اسی لئے میلڈر کولی مشیل اور ان کے ساتھ ایک ٹیک انجینئر جنگل میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں ٹیک انجینئر کے پاس ایک ڈیوائس ہوتا ہے جو ہیٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کے سامنے کوئی بھی ہیٹ آئے گی تو سکرین پر وہ ویزیبل ہو جائے گا کیونکہ انہیں اس بات کا بھی شک ہوتا ہے کہ شکاری انویزیبل ہے یہ سب کی سب اب جنگل میں پہنچ جاتے ہیں مشیل کہتی کہ ہم سب کو ایک ساتھ رہنا ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی بیانک بہت ہی خطرناک جنگل ہے جہاں پر اکثر لوگ کھو جاتے ہیں جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے مشیل جگہ جگہ پر سفید پتھر رکھ رہی ہوتی ہے تاکہ واپس آنے میں انہیں کوئی بھی اسویدہ نہ ہو لیکن تب ہی ہمیں اس کریچر کا ہاتھ دکھایا جاتا ہے جو ان پتھروں کو ان کی جگہ سے ہٹا رہا ہوتا ہے کہ ان سب کو واپس آنے کا راستہ نہ ملیں یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کریچر خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیوائس میں دیکھتے ہیں کہ سامنے کوئی چیز ہے جو انہیں نہیں دکھ رہی ہوتی وہ ان سے تیس میٹر کی دوری پر ہوتی ہے اور اب ٹیک انجینئر کہتا ہے کہ وہ ایک نہیں بلکی دو ہیں جو الگ لگ دشاؤں میں بھاگ رہے ہیں اس کے بعد میولڈر اور ٹیک انجینئر ایک دشاں میں بھاگتے ہیں جبکہ دوسری طرف کالی اور مشیل بھاگتے ہیں اور جلدی یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور اب جب کالی اور مشیل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے مشیل گائب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کریچر نے اسے زمین کے نیچے کھینچ لیا ہوتا ہے کالی دیکھتی ہے کہ اچانک سے مشیل گائب ہو گئے جس کے بعد وہ زور زور سے آواز لگانا شروع کر دیتی ہے اور اب ٹیک انجینئر اور میولڈر یہاں پر آ جاتے ہیں میولڈر کہتا ہے کہ وہ کریچر بہت چلاک ہے اس نے مشیل کو سب سے پہلے اس لئے گائب کیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ مشیل کو ہی جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ پتا ہے وہ ہم سب میں سب سے زیادہ سٹرونگ تھی اور اب ہم یہاں پر فرس چکے ہیں ٹیک انجینئر کہتا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے باہر نکلنا چاہیے ان کے پاس جو فون ہوتا ہے یہ اس سے مدد منگوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن یہاں پر کوریج نہیں ہوتا اسی لئے کسی کو کال نہیں کر پاتے حالکہ میولڈر اب بھی یہاں پر رہنا چاہتا اس کیریچر کو اس ہتیارے کو مارنا چاہتا ہے لیکن کالی اور اس کے ساتھ جو ٹیک انجینئر ہے وہ کہتے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے میولڈر کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے اور اب یہ لگاتار آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں راستے میں کالی میولڈر سے پوچھتے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے میولڈر بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت پرانی کہانی بہت پرچلت ہے جو کہ یہ ایک راکشت کے بارے میں ہے جو لوگوں کے جانوروں کو مار دیا کرتا تھا کالی کو اس کہانی پر بالکل بھی وشواس نہیں ہوتا کافی دیر چلنے کے بعد بھی جب یہ جنگل سے باہر نہیں نکلتے تو ٹیک انجینئر بتاتا ہے کہ مشیل نے جو باہر جانے کے لئے پتھر کے نشان رکھے دی اب وہ پتھر کے نشان اپنی جگہ پر نہیں ہے ساتھی ٹیک انجینئر لگاتر اپنی سکرین پر دیکھ رہا ہوتا ہے اور تبیو سے سامنے کوئی دیکھتا ہے جو سکرین پر تو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن آنکھوں سے نہیں میولڈر اس طرف بھاگتا ہے اور پہلی بار وہ اس راکشت کو سکریچر کو دیکھتا ہے جو کہ ایک کیموفلاج ہوتا ہے یعنی کہ وہ پتھوں کے ساتھ پتھوں کا روپ دھارن کر لیتا ہے ہاتھی وہ کبھی بھی گائب ہو جاتا ہے اب میولڈر اور کولی اس طرف گولیاں چلانا شروع کر دیتے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ اس جگہ سے نکل جاتا ہے اور جب یہ دونوں پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کا ساتھ ہی وہاں پر نہیں ہوتا یعنی کہ وہ چیز ٹیک انجینئر کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ان دونوں کو اب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ کوئی پلان بناتے وہ کریچر میولڈر کو بھی اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتا ہے کولی اس کا پیچھا کرتی ہے میولڈر لگاتا اور اسے آواز لگا رہا ہوتا ہے اور وہ اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر کریچر میولڈر کو مارنے والا ہوتا ہے کولی اس طرف کئی ساری گولیاں چلاتی ہے جس وجہ سے وہ کریچر میولڈر کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے لیکن اس سب میں میولڈر کا کندھا بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے اور اب رات ہو جاتی ہے کولی پوری رات جاکتی ہے اور میولڈر سو جاتا ہے اور جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کولی اس کے آس پاس نہیں ہوتی دراصل کولی جنگل میں کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے گئی ہوتی ہے اور تب یہ میولڈر اس کی چیک کی آواز سنتا ہے میولڈر جب اس طرف بھاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کولی ایک گڑھے میں گری ہوئی ہے اور یہاں پر اس کے ساتھی بھی ہوتے ہیں جو بری طرح سے زخمی ہے یعنی کہ اس کریچر نے سب کو پکڑ کر یہاں پر قید کیا ہوا ہے کولی کے سامنے وہ کریچر بھی ہوتا ہے جس نے سب کو یہاں پر پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور اب وہ کولی کی طرف اسے مارنے کے لیے پڑتا ہے لیکن تب ہی میولڈر اوپر سے اس کی گن نیچے فیک دیتا ہے جس کے بعد وہ خود بھی نیچے آ جاتا ہے اور دونوں کی دونوں اس کریچر پر گولیاں چلاتے ہیں جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے جتی ہونے کے بعد یہ پہلی بار اس کریچر کو دیکھتے ہیں جو لکڑی کی طرح ہوتا ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے یہ کوئی عجیب ہی چیز ہے وہیں جنگل میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ریسکیو ٹیم ان سب کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچ چکی ہوتی ہے جلدی یہ اس پیٹ تک اس گڑھے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سارے کے سارے فسے ہوئے ہیں یہ ان سب کو نکال لیتے ہیں جن میں کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ کریچر لکڑی کی طرح ہوتا ہے میلڈر کہتا ہے کہ کہانیوں میں کہا گیا ہے کہ آج سے ساڑھے چار سو سال پہلے سپینش لوگ ان جنگلوں میں آئے تھے کیونکہ یہاں پر ایک فاؤنٹین آف یوتھ تھا جس کا پانی پینے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے عمر ہو جائے کرتا تھا اور ان سپینش لوگوں کو شاید وہ فاؤنٹین آف یوتھ مل گیا تھا جس کا پانی پینے کے بعد وہ عمر ہو گئے لیکن انہوں نے نہیں پتا تھا کہ اس کی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں ان کا شریر پوری طرح سے بدل گیا سالوں سے لوگ ان کا شکار کرتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں راکشت سمجھتے ہیں پر اب بھی اس جنگل میں کچھ ایسے کریچرز ہیں جو پچھلے ساڑھے چار سو سالوں سے زندہ ہے اور جو بھی ان کی ٹیریٹری میں آتا ہے وہ سے مار دیتے ہیں اور تب ہی میلڈر کو احساس ہوتا ہے کہ کلی جو موٹل میں اپنے روم میں گئی ہے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ اب بھی ایک کریچرز زندہ ہے وہ جلدی سے موٹل روم میں جاتا ہے جہاں پر کلی اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے وہ سے کہتا ہے کہ جلدی یہاں سے بھار چلو اور وہ اسے اس کمرے سے بھار لے آتا ہے اور تب ہی ہمیں اسی کمرے کے بیٹ کے نیچے تو چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کریچر کولی کو مارنے کے لئے یہاں پہنچ چکا تھا پر میلڈر نے اس کی جان بچا لی میلڈر کولی کو لے کر اس ٹاؤن سے نکل جاتا ہے اور یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی